تازیم نبی کا سنتے ہی جن سوزش سی ہو جاتی ہے شوک توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائے گے توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم آل نبی کے متوالے حسنین کمیشن کے وارث بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ مو قولی احمدک اللہم یا مجیبک اللی سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلا آلہی واصحابہی زب الفدائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ ومالائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما والصلاة والسلام علی کا یا سیدی رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابکا یا سبید اللہ مولا صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُبْتَحِمِي مُنَزَّهُنْ عَنِ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِي مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْبَالِ وَالْكَلِمِي مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِي ربِّ صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَطَمَ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَظَ اسْمُكِ حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم مُسَارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَاسْحَابِ وَبَارَكَ وَسَلْمِ کہ دربارِ دوہر بار میں حدیت ردو سلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذُلجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعہت المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے آیاتِ میراج النبی صلی اللہ علیہ وَسَلْمِ سیدِ المرسلین خاتم النبیین صاحبِ الاسراء والمیراج حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وَسَلْمِ ربِ ذُلجلال نے یہ جو منفرد موجزہ عطا کیا اس کی آیات میں سے ایک آیت میں نے ابھی خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی خلقِ کائنات جلَّ جلالُ اشارت فرماتا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا قرآنِ مجید مرحانِ رشید میں ربِ ذُلجلال نے کئی مقامات پر قسمیں کھائی ہیں اور اپنی قسموں کا تذکرہ کیا ہے اپنی ذات کی بھی قسم کھائی ہے اپنی صفات کی بھی قسم کھائی ہے اور سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل عمر کی قسم کھائی ہے اور اس کی ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف منصوبات کی قسمیں بھی ربِ ذُلجلال نے کھائی ہے قرآنِ مجید مرحانِ رشید میں خالقِ کائنات جلل جلالہو نے بعض مخلوقات کی جو قسمیں کھائی ہیں ان میں کچھ سیغہِ جمع کے ساتھ ہیں اور کچھ سیغہِ واحد کے ساتھ ہیں ان قسموں میں سے ایک قسم وَنْنَجْمِ اِذَا هَوَا کے اندر بھی موجود ہے کہ خالقِ کائنات جلل جلالہو نے نجم کی قسم کھائی ہے لفظِ نجم اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور جابی میں بھی بعض مرتبہ کچھ لوگ اسے بول لیتے ہیں اصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے متعدد معانی ہے اس کی جمع کے لحاظ سے بھی نجم کی جمع نجم بھی استعمال ہوتی ہے نجم بھی استعمال ہوتی ہے نجم اور انجم بھی استعمال ہوتی ہے انجم نجم کا صاحبِ قاموس نے جو معنی بیان کیا ہے نجم کہتے ہیں الکوکبالطالع تلو ہونے والے ستارے کو نجم کہا جاتا ہے اور یہاں تک کہ ابن عادل نے اللباب کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ سمی الکوکب نجمن لیتلو اے ہی کہ کوکب کو ستارے کو نجم اس حالت میں کہا جاتا ہے جب وہ تلو ہو چکا ہو حالتِ تلو میں اس کو نجم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے لغوی طور پر ہر وہ مفہوم جہاں کسی چیز کے ظہور کا معنی پائے جاتا ہو واضح ہونے کا معنی پائے جاتا ہو اہلِ لغت نے بہت سی ایسی چیزوں پر جب ان کا ظہور اور تلو کا وقت ہو اس پر نفذِ نجم کا اطلاق کیا ہے مثال کے طور پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو پھر دانت نکلتے ہیں اس وقت بھی عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے ترکی نجم السن کہ دانت نکل آیا ہے اب دانت جو پہلے ظاہر نہیں تھا ظاہر ہوا اس کو بھی نجم سے تعبیر کیا جاتا ہے ایسے ہی جن جانوروں کے سینگ ہیں جب ان کی ابتدائی عمر ہوتی ہے سینگ نہیں ہوتے اور پھر سینگ نکلتے ہیں تو جب سینگ نکلے تو کہا جاتا ہے نجم القرن کہ سینگ نکلا ہے تو وہاں پر بھی جو کہ ظہور کا معنی ہوتا ہے واضح ہونے کا معنی ہوتا ہے تو صرف ستارے کا طلوع ہونا ہی اس پر نجم کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ لغت کے لحاظ سے دیگر بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر نجم کا اطلاق ہوتا ہے مثال کے طور پر دانت کا نکلنا سینگ کا نکلنا اور اس کے علاوہ جس وقت بیج بویا جاتا ہے اور وہ اگتا ہے یا کوئی جڑی بوٹی اگتی ہے کسی کھیت میں کسی جگہ اس کے لحاظ سے بھی کھا جاتا ہے ناچا من نبت کہ جڑی بوٹی اگائی ان سارے جتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ان میں نجم کا معنی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تلو ہونا ظاہر ہونا نکلنا واضح ہونا مختلف چیزوں کے اس حال کو لفظ نجم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اب یہاں جو وَن نجمِ اِذَا حَوَا لفظ نجم ہے تو یہ کس چیز کے بارے میں بولا گیا اور کسی نجم کہا جا رہا ہے اور اس کا ہوا ہونا کیا ہے وَن نجمِ اِذَا حَوَا قسم ہے نجم کی اس کی حویت کے موقع پر تو اس سلسلہ میں حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ نجم کا ایک معنی قسط وال کسی شئے کو مکمل کرنا ہے اس واسطے جو قسطوں سے چیز مکمل کی جائے عربی زبان میں اس کو نجوم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے تو وہ کہتے اَقْسَمَ بِالْقُرْآنِ اِذَا اُنزِلَ نُجُومَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمِ کہ رب زلجلال اس مقام پر قرآن کی قسم کھائی ہے وَن نجم قسم ہے قرآن کی اِذَا حَوَا کہ جب اسے نازل کیا جائے اوپر سے نیچے آنا یہ ہے ہوئیت اور ہوا کے اندر جو ماضی کا سیغہ ہے رہا ہے کہ جب وہ نجمن نجمن قسط وار تدریجن تئیس سال کی مدت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا تو نزولِ قرآن کے وقت کی رب زلجلال قسم اٹھا رہا ہے یہ معنی تعوین میں سے حضرت امام عطا نے بھی کیا ہے اور دیگر بھی مختلف ائمہ اس کے قائل ہیں اور یہاں پر جو ہوئی ہے مسدر جس سے ہوا بنا ہے تو اس کا مطلب ہے اوپر سے نیچے نازل ہونا آنا اسی وجہ سے سمی القرآن نجمہ قرآن کو بھی نجم کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کس طوار تیئیس سال کے عرصے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نور پر نازل ہوتا رہا امام راضی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس قسم کے ذریعے جو رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے موجزات ہیں ان موجزات پر استدلال کیا جاتا ہے اور یہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ فرماتا یاسین والقرآن الحکین تو وہاں پر جیسے قرآن کی قسم ہے ایسے ہی نجم کے اندر بھی قرآن مجید برحان رشید کی قسم اٹھائی جا رہی ہے نجم کا دوسرا معنی کچھ آئیمہ نے خاص ستارے کے ساتھ کیا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مروی ہے کہتے ہیں کہ یعنی سریعہ نجم سے مرار یہاں پر سریعہ ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کیسے اس کی ہوئیت کیا ہے کس انداز میں ازا ہوا اس کے لحاظ سے کہا گیا تو انہوں نے کہا ازا ساکتت وغابت کہ جب وہ غائب ہو جائے قسم ہے سریعہ ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے تو اس لیے اس مقام پر اس عظمت اور اس قسم کا تذکرہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ 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 کہ جب نجم کا تلو ہوتا ہے یعنی سریعہ ستارہ جس وقت وہ تلو ہوتا ہے اگر زمین میں کوئی آہت ہو کوئی آفت آئی ہو تو رات جب نجم تلو ہوتا ہے سریعہ کے تلو ہونے کے ساتھ وہ آفت زمین سے اٹھا لی جاتی ہے اس بنیاد پر یہ کہتے ہے کہ جس اس کو بہت سے اہمہ ابن جریر وغیرہ نے صحیح قرار دیا کہ یہ چلتے چلتے ایک نام کی حیثیت اختیار کر گیا اور سریعہ کو اس سے تعبیر کیا جانے لگا تو امام رازی کہتے ہیں وَمُنَاسْمَتُ حَاظِلْ قَوْل نجم سے مراد سریعہ ہو اور اس کی قصب اٹھائی جائے اس کی مناسبت کیا ہے کہتے ہیں کہ باقی ستاروں سے جو سریعہ ہے اس کی امتیاضی حالت یہ ہے کہ جتنا یہ ستارہ باقی ستاروں میں سے اذر ہے ظاہر سے سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ جتنا اس کے اندر ظہور ہے کتنا اور کسی ستارے کے اندر ظہور نہیں کہ یہ سب سے زیادہ ممتاز ہے سب سے زیادہ واضح ہے سب سے زیادہ پہچانا جاتا ہے اس واسطے کہ اس کی علامت ہے جس کی وجہ سے یہ دوسروں سے ملتا نہیں ہے دوسروں سے ممتاز رہتا دوسروں کے ساتھ یہ گھل مل نہیں جاتا بلکہ یہ جدہ پہچانا جاتا ہے اور وَيَزْ هَرُوا لِكُلْ اَحَدُ جو بھی اسے دیکھنا چاہے تو سرئیہ اس کو یہ ستارہ نجم جو سرئیہ کو کہا گیا یہ دیکھنے والے کو نظر آ جاتا ہے یہاں پر ذکر ہے اس کا سرئیہ کا اور امام راضی کہتے ہیں مراد کون ہیں سرور کون ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّبِيُّ يَتَمَيَّزُ عَنِ الْكُلِّ بِعَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی سے ممتاز ہیں ہر نبی سے واضح ہیں ہر نبی سے واضح ہیں کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی تو ہر نبی سے آپ ممتاز ہیں فَأَقْسَمَ بِهِ اس بنیاد پر رب زلجلال نے قسم اٹھائی نجم کی کہ مراد ہے سرور کون ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا باقی سب سے ممتاز ہونا یہ علامت ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہ اس مقام پر تمام انبیاء کرام علیہ وسلم میں سے جو داگانہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے اس پر چونکہ جو مشابت ہوتی ہے مشبہ اور مشبہ وحی کے درمیان کئی وجوہ تشبیح ہوتی ہیں مثال کے طور پر جب کہا جاتا ہے کہ زیدن اصدن زید شیر ہے تو اب زید میں اور شیر میں کچھ آپس میں وجوہ ہیں جس کی وجہ سے زید کو شیر کا آ گیا یہ نہیں کہ جیسے شیر کی چار ٹانگ یا ایسے زید کی بھی ہو نہیں شجاعت کی بنیاد پر زید کو شیر کہہ دیا گیا کہ یہ وصف ان میں مشترک ہے اور تشبیح دی گئی اور کہیں وجوہ تشبیح کئی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو امام رازی کہتے ہیں کہ رب زلجلال نے کس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جگہ نجم بولا اور نجم سے مرادہ سرئیہ تو کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص تارہ کہہ کے قسم اٹھائی جا رہی ہے تو امام رازی کہتے ہیں وجہ یہ ہے لینہ سرئیہ اذا زہرت فی المشرق بالبلد حان السمار حان ادراق السمار و اذا زہرت بشتا حبل خریف تقل الامرات کہ یہ ستارہ جس وقت مشرق سے تلو ہوتا ہے گرمی کے موسم میں تو پھر کیا ہوتا ہے علامت ہوتی ہے کہ پھلوں کے پکنے کا وقت آگیا ہے حان ادراق السمار پھلوں کے پکنے کا وقت آگیا ہے یہ ستارہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور دس وقت یہ ستارہ سردی میں یا خریف کے موسم کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بیماریاں کم ہو گئی ہیں قلت امراض پر یہ علامت کرتا تو کبھی اس کا نکلنا یہ بتاتا ہے کہ پھل پکنے کا زمانہ آگیا ہے اور کبھی یہ جب تلو ہوتا ہے تو اس کا اعلان ہوتا ہے کہ بیماریاں کم ہونے کا زمانہ آگیا ہے تو امام رضی رحمہ آقا آقا اسمار اسمار فصل کے پکنے کا زمانہ آگیا ہے یعنی وہ رائی وزڈم کی طرف انسان کے آنے کا زمانہ کہ پہلی امتوں کے اندر اس درجے کے ولی پیدا نہیں ہوئے جس درجے کے اس امت میں ولی پیدا ہوئے ہیں کہ صدیق عمر عثمان علی تلح الزبیر سعد سعید رضی اللہ عنہ اور پھر بعد میں امام آزم ابو علیفہ جیسے اور امام حسن بسری جیسے تابی اور پھر حضرت وقی جیسے تبی تابی اور پھر بعد کے آج کے حالات تک مختلف جو انسانی اقل و شعور کے لحاظ سے ایک دانس کو اروج ملا کہ پہلی کسی امت کے پاس اپنی کتاب محفوظ رکھنے کی بھی طاقت نہ تھی اس نے کتاب کو بھی محفوظ رکھا ہے اور نبی علیہ السلام کی ہر خطاب کو بھی محفوظ رکھا ہے یہ امت ہے کہ جب پھل پکنے کا زمانہ آگیا ہے اس امت کی سوچ نے پیسٹ حلوم اجاد کیے ہے کہ جس سے ہمارے نبی علیہ السلام کی ہر حدیث کی حفاظت ہوتی ہے اس امت نے اپنی زیانت سے اصول فق بنایا فق اسلامی کی بریاد رکھی اصول تفسیر اصول تجوید تصوف اور مختلف قسم کے علوم قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے یہ امت ہے جس میں یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اپنے اللہ کے فضل سے نبی علیہ السلام کی مناسبت سے یعنی جیورس پوریڈنس آپ پوچھیں فقہت کہا ہے کہ ایک تورات کی آیت سے ہزار مسئلہ کسی نے نکالا ہو کوئی مثال ایسی نہیں ہے نہ تورات والوں کے پاس نہ زبور والوں کے پاس نہ انجیل والوں کے پاس اور ادھر قرآن والے ہیں اکیل امام اعظم ابو حنیف نے پانچ لاکھ مسائل اخذ کر کے امت کو عطا کر دی ہیں اور یہ اکیلی امت ہے صحابہ کے معارف صحابہ کے فیصلے خلفہ راشدین رضی اللہ عنہ ان کی حکمت ایک ایک صحابی کے اسرار و رموز ان کی تعلیمات تو اللہ فرما رہا ہے قسم ہے اس ستارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی کہ اس وقت انہوں نے نیچے ہو کر آکھ زمین پر بلندی سے نیچے آکر ذروں کو آفتاب بنا دیا ہے کانٹوں کو گلاب بنا دیا ہے اس مقام پر امام اکفش جو نحف کے بہت بڑے امام ہیں اور یہ جو علاقہ ہے عراق کا کوفہ بسرہ بغداد شریف یہ علم و حکمت کے کھیت یہاں سے پکے کہ جتنے بھی ہمارے علوم ہیں اسلامی علوم ان کے ماہرین یہاں پیدا ہوئے فقہ بھی وہاں سے نحف صرف بدی بیان منطق ریاضی تجوید ہر شعبہ ہر فن یعنی حجاز مقدس کے تقدس کے بعد سب سے ذرخیز ایریا یہ عراق کی سرزمی ہے کہ جہاں سے ان علوم کے بہنی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے تصوف سمیت تمام علوم آگے باقی ملت کو عطا کیے تو انہی نحف کے آئیمہ میں سے جو اس علاقے میں پیدا ہوئے ایک امام اقفش ہے انہوں نے اس مقام پر یہ لکھا کیونکہ قرآنی لغت کی سب سے اول کتاب عرب دکشنری جو ہے وہ خلیل فراہیدی کی ہے مدینت الخلیل والنخیل بسرہ کوفہ ان مقامات پر یہ علم حکمت کے سورج تلو ہوتے رہے تو اقفش نجم اس جڑی بوٹی کو کہتے ہیں کہ جس کا تنہ نہ ہو مطلب یہ وہ بیل ہو جو نیچے پھیل جائے ایک تو جڑی بوٹی ہے جس کا تنہ ہوتا ہے اور پھر اوپر اس کا قد ہوتا ہے اگرچہ ایک بلش قد ہو یا سو میٹر یا جتنا بھی اونچا درخت بن جائے اور ایک وہ ہے جو زمین پہ پھیل جاتی ہے تو زمین پہ پھیلنے باری جڑی بوٹی کو بھی نجم سے تعبیر کیا جاتا اس پر انہوں نے دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دوسرے مقام پر وَن نجم وَشَجَرُ يَسْجُدَان کہ نجم اور شجر اللہ کو سجدہ کرتے اب شجر کے ساتھ جو ذکر ہے شجر وہ ہے جس کا تنہ ہو اور نجم وہ ہے جس کا تنہ نہ ہو وہ پھیلی ہوئی بیل زمین کے اوپر وہ نجم ہے اس بنیاد پر انہوں نے اس کا معنی نجم کے ساتھ کیا اور امام راضی نے اس معنی کے لحاظ سے مناسبت بیان کرتے ہوئے کہا لینن نبات ہوا الجسمانیہ وصلہ ہوا ورقوة العقلیہ اولا بالاصلاح وذالک بالرسل کہا کہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ایک تو ہے وہ تنہور درخت تنے والے اور ایک جڑی بوٹیاں تو جڑی بوٹیوں کی کسرت جو ہے اس میں دوائی کا پہلو ہوتا ہے ایک ہے غزہ اور ایک ہے دواء دواء کے لیے یہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں اور زمین پر پھیلنے والی اس میں کہتے ہیں کہ اس سے جسمانی قوتیں ان کی اصلاح ہوتی ہے نشو نمہ ہوتی ہے اور امام راضی کہنے لگے کہ اصل میں جسم کی جو قوتیں ہیں اس سے زیادہ عقل کی قوتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے اور عقل کی قوتیں جو ہیں ان کی نشو نمہ کی ضرورت ہے تو کہا عقل کی قوتیں نبوت کے فیض سے سہراب ہوتی ہیں اور عقل کی قوتیں جو ہیں ان کو نبوت کے ذریعے سے ایک نشو نمہ ملتی ہے تو امام راضی رحمت اللہ کہنے لگے اگر اس سے مراد نبت کا کوئی یہ معنی لیتا ہے تو پھر بھی فیض نبوت ہی مراد ہوگا کہ خالق کائنات جل لفظ نجم بول کر ان جڑی گوٹیوں کی قسمیں نہیں اٹھا رہا کہ جو زمین پہ پھیلی ہوئی ہیں بلکہ اس سے مراد ان قوتوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے جن ہوتی ہے انسان کی اکل پھلتی پھولتی ہے اس کو روشنی ملتی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے کہے پہلے اعلان نبوت سے پہلے اس وقت کی جو صورتحال تھی تو بخاری شریف میں باب جہل عرب عرب کی جہالت کا باب یعنی جہاں سرکار جنبہ گر ہوئے آمد سے پہلے وہ علاقہ جہالت میں مشہور ہے کہ وہاں جہالت بڑی ہے اور جب سرکار آئے ہیں تو پھر علم میں مشہور ہو گیا پھولی کائلات میں عرب کا علم مانا گیا اور ہر طرف اس علم کا ظہور ہوا اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ سنم کے فیل سے عقل بڑی عقل کو روشنی ملی کیونکہ اولو ما خلق اللہ العقل سب سے پہلے جو رب زلجلال نے عقل کو پیدا کیا اس میں بھی مہدسین کہتے کہ وہاں عقل سے مراد نبی علیہ سلام کے نور کی ایک تجلی ہے چونکہ روشنی بھی کائنات میں ہمارے نبی علیہ سلام کے نور سے پھیلنے والی ہے اس مقام پر ذکر کرتے ہوئے اگلا معنی وہ اہل بیعت اتحار رضوان اللہ مجمعی کا بیان کردہ معنی جس کو ذکر کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ امام جعفر صادق بن کرتے ہیں جس کو حضرت قاضی لیاز نے نکل کیا کہتے اراد بہن نبی ازا نازل لیلت المیراج پہلے جو مانے تھے سرئیہ میں بھی مراد و سرکاری ہیں اور نبت میں بھی مراد و سرکاری ہیں یہاں انہوں نے کہا کہ اور پیچھے جو قرآن کا فیض ہے وہ بھی صاحب قرآن تو سرکار کی ذاتی ہے تو امام جعفر صادق کہتے ہیں نجم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ کی ذات گرامی ہے اور ازا ہوا اس سے مطلب کیا ہے قرآن جب مانا تھا تو مطلب کیا تھا کہ جب وہ نازل ہوا اور جب سرکار کی ذات برحراج اس کا مانا ہے تو امام جعفر صادق کہتے ہیں جب وہ میراج کر کے نیچے تشریف لے آئے قسم ہے حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ کہ جب وہ اوپر سے نیچے آ رہے تھے اوپر سے نیچے میراج کر کے نیچے زمین کی طرف تشریف لا رہے تھے کہتے ہیں اذا نازل لیلت المعراج والہویش النزول ہویش ہے نازل ہونا یہ مصدر ہے اور ہوا ہے ماضی کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ سلم میراج کر کے واپس آئے خانق کائنات جللہ جلال ہو اس نزول کے وقت کی بھی قسم اٹھا رہا ہے کہ قیامت تک جب لوگ سمجھیں گے سیکھیں گے اور میراج کا تذکرہ ہوگا ہر ایک یقل حیران ہے کہ وہ تشریف اتنا بلندی پہ کس طرح لے گئے اور اتنے مختصر وقت میں پہنچ کسے گئے اور کروڑ ہاں میل کا سفر انہوں نے اتنے مختصر وقت میں تیہ کیسے کر لیا سب کو تجب ہو رہا ہوگا اور پھر اتنی بلندی پہ گئے تو تو سب کو پتا ہے کہ عروج ہے میراج ہے عظمت ہے پھر آتے وقت کی قسم اٹھا کے بیان کر رہا ہوں کہ جو دیا ہے اس سے چھینہ کچھ نہیں یہ عرش پہ جلوہ گر ہوں پھر بھی عظیم ہے اور فرش پہ جلوہ گر ہوں پھر بھی عظیم ہے بیسے تو جو زوال نہیں ہوا عروج کے بعد زوال نہیں ہے عروج کے بعد عروج ہی ہے تو فرماؤ وَن نجم اِذَا ہوا قسم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی کہ جب وہ میراج کر کے نیچے واپس آ رہے تھے کہ بندوں کو رب کی ذات سے ملایا جائے جس کا تذکرہ حضرت داتا گنج مقص رحمت اللہ علیہ نے قسم المحجوب میں کیا کہ جب ہمارے آق نے اللہ کا دیدار کیا تو کہے اللہ اب میں تو نیچے نہیں جاؤں گا تو خالق کائنات نے فرمایا محبوب اگر آپ بھی اوپر ہی رہیں گے تو پھر بندوں کو بدکدوں سے نکال کے مسجدوں میں کون داخل کرے گا آپ بھی اوپر ہی رہیں گے تو کفر شرک کے تالے کون تو اگر آپ بھی اوپر ہی رہیں گے تو پھر لوگوں میں تبلیغ کر کے ان کو کانٹوں کو گلاب کون بنائے گا تو نیچے بھیجا تھا لوگوں کی اندر میں اس لیے اور اب اگر آپ جانا نہیں چاہتے تو میں بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میراج تو کرائی ہے مزید خوش کرنے کے لیے یعنی مزید نوازشات کے لیے اور اگر آپ کو جانا منظور ہی نہ ہو تو میں پھر بھیجوں کیوں آپ یہ بتائیں تو نا جانے کا فیصلہ کیوں کر لیا تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے آق علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب ارز کی کہ میرے اللہ تیرے جلوے میں زمین پر بھی دیکھتا تھا مگر جو لذت آ جائی ہے یہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی اتنا بلندی پہ کہ میں پھر نیچے لگ چلا جاؤ اب زمین پہ مجھے واشد محسوس ہوگی اب تنہائی محسوس ہوگی جو عرش پہ دیدار ہوا اب زمین پہ دل نہیں لگے گا میرا جا کے اس واسطے مجھے جانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو داتا صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ رب زل جلال نے فرمایا میرے محبوب تم نیچے تشریف لے جاؤ میری قدرتیں کامل ہیں اگر دار امہ ہانی سے بلا کے عرش پر دیدار کرا سکتا ہوں تو زمین پہ نماز پنجگانہ میں بھی دیدار کرا سکتا ہوں دیدار جو عرش پہ کرا ہے وہی زمین پہ بھی کرا سکتا ہوں تو پھر جا کر ہمارے آق علیہ السلام نیچے واپس آئے اور اس بنیاد پر حضرت داتا گنجی بخ شریف رحمت اللہ نے یہ حدیث سے دلیل پیش کی کشف محجوب شریف میں کہ فرمایا کہ ہمارے آق علیہ السلام جب سفر کر کر کے پہاڑوں کا تبلیغ جہاد کے لئے تھکتے ہیں کہتے کہ یا بلال بلال ازان پڑھو درہ تھکاوٹ دور کر لے ہم نماز پڑھے تو تھکتے ہیں سرکار تھکے ہوئے ہو نماز پڑھے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اتنا فرق ہے ہماری نماز میں اور آپ کی نماز میں اس لیے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے کہ وہ عرش والا دیدار ربی ذل جلال مسلے پہ عطا فرما دیتا ہے یہ خاص وجہ ہے کہ واپسی کی قسم اٹھائی جا رہی قسم ہے کہ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ نے میراج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے اب دیکھئے ترجمہ آئیمہ نے جو کیے ان کی حکمتیں ہیں اور مختلف وجوہ ہیں آلہ حضرت فاظل بریلوی رحمت اللہ نے اس مقام پر وہ ترجمہ کیا کہ جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جس ترجمہ کی وضاحت کی فاظل بریلوی رحمت اللہ ترجمہ کرتے وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ میراج سے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی قسم جب میراج سے اترے یعنی اذا ہوا میراج کر کے نیچے آنا تو اس معنی کو ترجی دی آل حضرت فاظل بریلوی رحمت اللہ نے اور جو آیات میراج میں سے اس کی حیثیت ہے اس کو واضح کیا کہ سید عالم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ اللہ صلی اللہ میں یہ نہ آئے کہ عروج کے بعد نیچے آنا تو معذلہ زوال ہوتا ہے اور ادھر کیا ہے ہر بعد والی گھڑی پہلے سے زیادہ عروج والی ہے تو خالق کائنات جلال نے واضح فرمایا کہ ان کے واپس آنے کو نیچے آنے کو کوئی بھی نہ سوچے کہ کمی آ رہی ہے عظمت ہے کہ میں ان کے نیچے آنے کے جہت اور اس لمے اور گھڑی کی بھی قسم اٹھا رہا اس مقام پر مختلف آئیمہ نے جو وضاحت کی کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجم کہا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے نجم اور سرکار کی ذات میں مناسبت کیا اور یہاں یہ بات واضح ہے کہ کروڑ ہال نجم ہمارے نبی کی ذات سے نیچے ہیں یعنی جو کوئی کہتا ہے چاند کا لفظ سورج کا لفظ تو ایک جہد چمکنے والی اور اس میں بھی جو لوگوں میں چونکہ مشہور ہو چکا ہے کہ جب زیادہ حسین اور چمکنے والی چیز تو کہتے ہیں وہ چاند ہے اس بنیاد پر صحابہ کے بھی اقوال موجود ہیں ورنہ چاند سورج ستارے بہاریں گلاب چمبیلی ان میں سے کسی کی حیثیت نہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے تلوے کا بھی مقابلہ کرسکے چہرے کا مقابلہ کون کرے گا اب یہاں جو تشوید دی گئی اس کی وجود کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ سلم کو نجم کیوں کہا گیا کہا کہ چاند کو دیکھیں تو جن لوگوں کو کچھ بھی اس سلسلے میں مہارت ہے راتوں کو چاند دیکھنے سے رہنمائی ہوتی ہے بالخصوص بحری سفر ہو جہاں نہ کوئی سنگے میل ہے نہ کوئی درمیان میں شہر ہے تو اس میں پرانے زمانے میں ملہوں کو چاند دیکھنے سے پتا چلتا تھا کہ مشرق کو جانا ہے مغرب کو جانا ہے باقی تو میلوں کے میل پانی پانی ہے کوئی روشنی چمک نہیں نہیں تو کہا اس لیے نجم کہا گیا ہمارے آقا علیہ السلام کو کہ جو آپ کو دیکھیں اسے پتا چلتا ہے کہ رب کی رضا کدر ہے اللہ تعالیٰ کو کیسے پائیں گے خالق کائنات جلل جلال کی ذات کی طرف آپ کی ذات کے لحاظ سے ہدایت ہوتی ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ وہ رب جو جہد سے پاک ہے جو جسم سے پاک ہے جو مکان سے پاک ہے اس رب کو پانے کی جیت وہ ہے جو مدینہ کے تاجدار کی جہد ہے اللہ تو ہر جہد سے پاک ہے اس کیونکہ ایک جہد کے ساتھ معیزن کرنا یہ صحیح نہیں ہے وہ ہر جگہ ہے ہر جگہ موجود ہے اور ہے تو لا مقام اس رب کو دلاش کرنے کے لحاظ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے ستارے کا کام کر رہے ہیں جو انہیں دیکھتا ہے اسے رب کے دربار کا پتا چل جاتا ہے برخصوص میراج کی راہ چونکہ عام انسانوں کے لیے یہ کہا گیا حدیث کسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض بڑھنے سے لوگوں کو میرا قرب ملتا ہے اور پھر سب سے زیادہ قرب نماز میں ہے اور پھر سب سے زیادہ نماز کی حالت سجدہ میں ہے تو چونکہ میراج کی رات نماز فرض ہوئی اور میراج کی رات اس امت کو نماز کا توفہ ملا میراج کی رات وہ قرب خدا بندی کا امت کے لیے توفہ سرکار کے سپورت کر دیا گیا اس واسط خالقی کائنات جللہ جلال نے جو رب زل جلال کے قرب کا ذریعہ اس رات کو سرکار کو دیا ہے اور اس کے لے کے سرکار واپس آرہے ہیں اللہ قسم اٹھا رہا ہے قسم ہے اس ستمکتے ستار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم کی جب وہ لوگوں کو راج کا توفہ دینے کے لیے زمین کی طرف واپس آ رہے تھے کہ وہ نماز جس کے پڑھنے سے بندہ زمین پہ رہتے ہوئے بھی قرب خدا بندی پا جاتا ہے اس نماز کی فرضیت کی اس جہد کی بنیاد پر رب زل جلال نے اس مقام پر قسم اٹھائی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ ظاہر ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور پورے دین کے اندر اس کی جو امپائٹین سے اس کے پیش نظر یہ خصوصی طور پر قرب خدا بندی اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے چلتا ہے ستارہ بڑا تیزی سے چلتا ہے تو یہ مناسبت بھی موجود ہے میراج کے سفر کے اندر ستارہ رات کو نظر آتا ہے ستارہ تیزی سے چلتا ہے اور ستارے سے آسماء منفر ہوتے ہیں روشن ہوتے ہیں تو فرمایا جو بھی صاحب اکل ہے اس کو پتا چل رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ سلم کی رفتار کتنی تیز ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ سلم کی وجہ سے زمین و آسماء کو روشنی کتنی ملی ہے اکبال کہتے آئے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا چشم ہستی صفت دیدہ آمہ ہوتی دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا تو یہ سارا نور جو ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے اس بنیاد پر آپ کو نجم کے ساتھ تشبی دی گئی ہے اور یہاں حضرت صدیق اکبر رہے تھے ہم غار کی طرف تو کانا خنصرہ فی خنصری ان کی انگلی میری انگلی میں تھی یہ لفظ بولے یہ یہ نہایت محبت اور قرب کا علامت ہے اتنا میں قریب اتنا میں قریب اتنا میں قریب کہ ہم جب چڑ رہے تھے غار کی طرف تو ان کی چھنگلی انگلی میری چھنگلی انگلی کے بیچ تھی اس طرح میں نے پکڑی ہوئی تھی ہم چڑ رہے تھے ایک وقت وہ بھی ہے جب کندوں پہ بٹھایا ایک وقت وہ ہے جب انگلی میں انگلی ڈال کے چلے ہیں یہود اتنا مجھے قرب میسر رہا مگر میں ان کی حقیقت بیان کروں تو کیسے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی حقیقت سے مراج کہ پورے جزیات اور پوری تہہ تک پہنچنا اور یہ کہنا کہ یہ ہی ہے اس کے علاوہ نہیں یعنی یہ کون کہے گا میرا ربی جانتا ہے کہ اس نے میری مجھے کتنی عظمتیں عطا فرمار کی ہیں اس بنیاد پر اب اس کے بعد ایک ہے وَن نَجْمِ اِذَا هَوَا اس کا یہ معنی کہ سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نجم کے ساتھ تعبیر کیا گیا یعنی سرکار کی نبوت کے آنے کا جو وقت ہے یعنی دنیا میں ظہور کے لحاظ سے کہ سرکار پیدا ہو گئے دنیا میں اور پھر اعلانِ نبوت فرمایا تو یہاں چونکہ پہلے آسمان کا نظام ایسا تھا یہ متدد احادیث میں موجود ہے کہ شیطان ایک دوسرے کو پر بیٹھتے جاتے تھے اور آخر جا کے کان لگاتے تھے آسمانوں کے ساتھ اور جو فیصلے ہو رہتے تھے کوئی سنتے تھے اور پھر آگے نجومیوں کو بتاتے تھے اور آگے جھوٹ اس میں ملا کے تقسیم ہوتے شیطانوں کو بالاخر اس سلسلہ میں دشواری پیش آنے لگی تو نیچے نجومیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی آسمان کا جو ماحول ہے وہ بدل گیا ہے اب ساؤنڈ پروف ہو گیا آسمان پتے کو نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جو کان لگاتا تھا آگے فرشتے اس کو آگ اس کو پر برساتے تھے تو یہ نیچے گرتے گرتے آ جاتے تھے مر جاتے تھے تو پوچھا گیا یہ ہو کیا گیا تو ایک نجومی نے بتایا کہ یہ اس نبی کے آنے کا وقت آ گیا ہے کہ جنہ اللہ نے سب سے آخری نبی بنایا ہے اب آسمان محفوظ ہو گئے اب یہ صورتحال بن گئی ہے اور پھر حفاظت کیا ہے یہ جس کو نجم ساکم سے تعبیر کیا جاتا ہے ستارہ ٹوٹنا اور یہ صورتحال کہ اب رب زلجلال کے اس نظام کے اندر مزید حفاظت آ گئی ہے وَن نَجْمِ اِذَا هَوَا هَوَا لِحَازِ نَبُوَةِ لَتِي حَدَسَت کہتے ہیں کہ ایک قسم ہے ستارے کی کہ جس وقت وہ نیچے آئے کہ جب کوئی شیطان رب زلجلال کا راج چوری کرنا چاہے اس وقت جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور کے بعد اور اس وقت کے آنے پر جو اللہ کی طرف سے آپ کی نبوت کی حفاظت اور نبوت کے فیض کا جو اظہار تھا خالقی کائنات جللہ جلالہو اس کو بیان کرنے کے لیے اس ستارے کی قسم اٹھا رہا ہے کہ جو ستارہ سرکار کی نبوت کی حفاظت کے لیے دوسروں کو پیچھے ہٹانے کا کردار ادا کر رہا ہے امام راضی کہتے ہیں اس میں مناسبت یہ ہے کہ جو رجوم ہے رجم کرنا شیطانوں کو ستارے کا عمل ہے اور اسے کیا ہوتا ہے کہ شیطان آسمانوں سے دور ہو جاتے ہیں رجوم سے نجم کے عمل کو کاروائی کو رجوم رجم سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ رجوم سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ دور ہٹ جاتے ہیں آسمانوں سے تو کہا والانبیاء علیہ السلام یبعدون الشیاطین آن اہل الارد وہ ستارے شیطانوں کو آسمان سے بگا رہے ہیں اور نبی انسانوں سے شیطانوں کو بگاتے ہیں انسانوں کو شیطانوں سے بچاتے ہیں ادھر آسمانوں کو ستارے محفوظ کرنے والے ہیں اور انسانوں کو نبی محفوظ کرنے والے ہیں اس بنیاد پر یہ ادھر بھی تبعید ہے ادھر بھی تبعید ہے آسمانوں سے شیطانوں کو دور کرنا ادھر ہے انسانوں سے شیطانوں کو دور کرنا یہ درمیان میں مناسبت تھی کہ جس کی وجہ سے رب زلجران نے قسم اٹھائی ستارے کی ازا ہوا جس وقت وہ آسمان کی حفاظت کا کردار ادا کرتے ہوئے شیطانوں کو آسمانوں سے دور بگا رہے ہیں اس مقام پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو نجم کی قسم اٹھائی جا رہی ہے ستارہ مطلقاً جس کی آگے وجوہ کی تشبیح کی کئی وجوہ ہیں ستارہ جب نیچے ہو ستارہ جب نیچے ہو اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے امام رازی کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب ستارہ وسط میں ہو آسمان کے سنٹر میں ہو تو پھر جو بندہ رات کو سفر کر رہا ہے اس میں اور ستارے میں فاصلہ زیادہ اور جب وہ شرک و غرب کی طرف ڈھال جائے شمال و جنوب کی طرف چلا جائے اب فاصلہ تھوڑا ہو جاتا ہے اس بلکل سیدھا اوپر ہو نظر نہیں آتا اور جب آگے پیچھے چلا جائے تو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو امام رازی کہتے ہیں چونکہ جب چلنے والے کو وہ نظر آنا شروع ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ مشرق کس طرف ہے مغرب کس طرف ہے شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف ہے یہ ساری جیتوں کا تائین رات کے اندھیروں میں چلنے والے کو جو فیدہ ہوا ستارے کا تو تب فیدہ ہوا جب وہ سنڈر سے ہٹا آگے پیچھے ہوا شرق و غرب کی طرف گیا شمال و جنوب کی طرف بڑھا تو پھر اس سے چلنے والے کو فائدہ حاصل ہوا کہتے ہیں وَكَذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی آپ کا ستارہ تو کب سے چمک رہا تھا کب سے آپ کے اندر وہ انواروں تجلیات تھے اگر کمی تھی تو دیکھنے والوں میں تھی سرکار میں تو کوئی کمی نہیں تھی ستارہ اپنی بلندی پہ چمک رہا تھا اب قسم اٹھائی اِزا ہوا جب وہ حضرتِ سید آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہو گئے زمین پہ تشریف فروا ہوئے ان میں کوئی کمی نہیں تھی نہ چالیس سال سے پہلے نہ چالیس سال کے بعد وہ تو مکمل تھے اب ستارہ سنٹر میں ہو پھر بھی اس کی روشنی تو پوری ہے اگر نظر نہیں آ رہا تو زمین والوں کا تشریف ہے ستارے میں تو کوئی کمی نہیں ہے جب شرک و غرب کی طرف بڑا تو نظر آنا شروع ہو گیا میرے نبی علیہ السلام تو صدیوں پہلے ہی چمک رہے تھے اگر کوئی صدیق و فاروق نہیں بن سکا اس وقت تو اس لیے نہیں بنا پہلی امتوں کے اندر اور پھر فترت کے زمانے میں کہ کسی کتاب نہیں تھی کہ وہاں تک اس کی آنکھ پوشکے جب یہ ستارے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے ہیں پھر فاصلے ہٹے ہیں اور لوگوں کو نور آنا نظر شروع ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ رفی اللہ تعالیٰ رسول رسول اللہ اور اس میں شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو پھر تو جب سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے گئے تو اسی وقت اس حارے کلمہ پڑ جاتے پھر چالیس سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پہ یعنی ولادت ہو گئی آب میں کوئی کمی نہیں تھی کمی تھی محول میں کہ ان کو تجربہ کے لحاظ سے ایسے دلائل مل جائیں کہ اتمنان آ جائے اور وہ آزمانا چاہیں تو آزما سکیں اس لیے جب اعلان نبوت کیا میرے نبی علیہ السلام نے کلاش نے دلیل پوچھی دلیل کیا ہے دلیل میں آپ ہی ہوں فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفْلَا تَعْقِلُونَ اگر میں بوقت ولادت میں اعلان کر دیتا تو پھر تم دلیلیں پوچھتے میں آج چالیس سال تمہارے محول میں گزار چکا ہوں میری زندگی کا ہر لمحہ ہی دلیل ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا میں سچ بولتا اب چالیس سال ان لوگوں کے لیے تھے کہ ان کے سامنے تدارت کے سفر بھی ہو ان کے سامنے کعبے کی تعمیر بھی ہو ان کے سامنے مختلف قسم کے حالات بھی ہو وہ دیکھے کہ چالیس سال گزرے گرمی سردی آمن جنگ صحت مرض سارے ساتھ کچھ ہوا ان کی زبان سے تو جھوٹ کبھی نکلے ہی نہیں تو چالیس سال تھے ان لوگوں کے لیے تاکہ جب ان سے پوچھا جائے میری ربی علیہ السلام نے اکٹھا کیا پہاڑی کے پاس اور فرمایا کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ گیا حلن تو مصدقیہ کیا میرے کہنے پہ مانو گے تو بخاری شریف میں انہوں نے کہا مانیں گے کیوں ہم نے چالیس سال تمہاری زبان سے سچی سنا ہے تو فرما جب چالیس سال سچ سنتے رہے تو آج بھی سچی بول رہا ہوں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بن نجم اذا ہوا ستارے کی دو حالتیں ہیں ایک ہے جب زمین سے بہت دور ہے ایک وہ ہے جو اس دوری کے مقابلے میں قریب ہے اگرچہ اب بھی دور ہے تو جب قریب ہوا شرق و غرب کی طرف شمال و جنوب کی طرف تو چلنے والوں کو ہدایت ملی کے رستہ کون سا ہے تو اس طرح سید عالم نورِ بجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل و اکمل پہلے ہی تھے نور میں کوئی کمی نہ تھی اب جس وقت اعلانِ نبوت کر دیا اس سے جا کر ان لوگوں کے پردے ہٹنا شروع ہوئے کہ جن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہجاب تھا اپنی بشریت کی وجہ سے اور پھر بھی کچھ لوگوں کے پردے نہ ہٹ سکے اللہ کہتا ہے تراہم ینظرون ایلیکا وہم لا یبصرون محبوب انہیں آپ دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ انہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں محبوب ابو جعل کلمہ نہیں پڑھ رہا افسوس نہیں اسے آپ نظر نہیں آ رہے ہیں عطبہ شعبہ کو آپ نظر نہیں آ رہے ہیں وہم لا یبصرون رب تم محبوب وہ ذات نہیں کہ جو چاہے دیکھ لے آپ کا جلوہ کسی خاص کو ہی نظر آتا ہے اگرچہ کافری ہو مگر زدی نہ ہو ہٹ دھرم نہ ہو گستاف نہ ہو کفر اور گستاخی میں پھر بھی فرق ہے کافر ہونا اور ہے اور کافر ہو کے گستاخ ہونا اور ہے ابو جعل کی کا کفر اور ہے اور ابو رافع کا کفر اور ہے ابو دعود میں ہے کہ ابو رافع کہتے ہیں باستانی قریشن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قریشن نے بیڑا تھا پیغام دینے کے لیے میں گٹر مشرک تھا پھر کیا ہوا کہتا ہے لما رئی تو ہوں جب میں نے دیکھا جب میں نے دیکھا اب سرکار نے نہیں فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں سرکار نے نہیں فرمایا کہ یہ ہے توحید کی دلیل یہ کہتا ہے جب میں نے سرکار کو دیکھا قل کیا فی قلبی الاسلام دیکھتے ہی میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا تو کافر تو ابو رافع بھی تھا مگر ہٹ دھرم نہیں تھا زدی نہیں تھا سرکار کو دیکھتے ہی درسِ قرآن سنے بغیر ہی کلمہ پڑھ لیا دیکھتے ہی سرکار نظر آگا ہے تو یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ ہمارے نبی الاسلام کی زندگی کا اس کی اپنی عظمتیں ہیں اور اعلانِ نبوت کے بعد بھی جن کے دماغوں میں پردے ہیں سرکار انہیں نظر نہیں آئے اور جن کے پردے اس درجے کے نہیں تھے اعلان ہوتے ہی ان کو سرکار کا چیرہ نظر آگیا ہے اور سید عالم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جس میں آپ نے اپنے آپ کو مخلوق کی رہنمائی کے لیے اعلان کر کے اپنی تجلیات ظاہر فرما دیں اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس ستارے کی جس نے اتنے عروج کے باوجود غلاموں میں بیٹھ کے زمین پر دین کی تبلیغ کرنا شروع فرما دی ہے محتشم سامین حضرات بات ختم کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہوگا کہ پرسوں انشاءاللہ اتوار کے دن لاہور کی سرزمین پر جامعہ جلالیہ رضوِ مذر علیہ السلام داروغہ والا میں جو دورہ حدیث جاری تھا اس کی آخری حدیث پڑھائی جارے گی اور علماء کرام جو آٹھ نو سال بڑھ کے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اس سال بھی اللہ کے فضل سے بتیس علماء کرام فارغ التحصیل ہو رہے ہیں تو جشن میرے جہال جہور ٹاؤن کے اندر ہم نے یہ پروگرام رکھا پرانے اور ماہر استاذ ہیں میاں چننوں میں ان کا دارلوم ہے وہ تشریف لائیں گے حضرت پیر سید نبید الحسن شاہ صاحب سجادہ نشین آستان علیہ بکی شریف صداد فرمائیں گے کسیر تعداد میں علماء و مشہر جلوہ کر ہوں گے اور اس مقام پر خصوصی طور پر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کا انعقاد کیا جائے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار یہ سیمینار بھی ایک تاریخی سیمینار ہے جس میں ہم اس بات کی دلیلیں دے گئے کہ ہمارے نبی علیہ السلام عالمِ ارواح میں بھی نبی تھے بوقتِ ولادت بھی نبی تھے اور چالیس سال اعلانِ نبوت سے پہلے بھی نبی تھے اعلانِ نبوت کے بعد بھی نبی تھے اور آج بھی نبی ہیں اس تمام موضوع پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا تو آپ یہ پیغام اور دوستوں تک بھی پہنچائیں آخر دعواجان الحمدللہ رب العالمین